انڈیا اور بنگلہ دیش کے وام آپ میج میں ایک انٹرسنگ بات ہوتی ہے ایک فین جو گراؤنڈ میں دوڑ دوڑ کے آتے ہیں وہ روح شرما کو دیکھتے ہیں ان کو حق کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں اچانک پیچھے جو USA کی سیکیورٹی ہے جو سب سے تگری سیکیورٹی مانی جاتی ہے جو پولیس ہے وہ گراؤنڈ میں آتی ہے اس بندے کو پکڑتی ہے اور گراؤنڈ پر ہی گوڑ دیتی ہے پھر وہ اپنے سارے سیکیورٹی والوں کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کو کڑی لگاؤ اور اس کو ہم نے بین کرنے کیونکہ بڑی بڑی ٹیمز جو USA میں آپ کو بتایا پہلی بار آ رہی ہیں ورلڈ کپ پہلی بار ہو رہا ہے USA میں اس لیے وہ اپنی سیکیورٹی بھی بہت ٹائٹ رہ کر رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ روح شرما نے بھی ایک جیسٹر وہاں پہ بہت اچھا دیا بہت اچھا میسج دیا وہ پہلے اپنی یہ USA والی سیکیورٹی والی ٹیمز کو کہہ رہے تھے کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں اس فینز کو یہ میرے سے ملنا چاہتا تھا مل لیا اس نے اور اس کو آپ بشک جانے دیں بشک یہ جا کے میچ انجوائے کریں تو وہ USA کی یہ سیکیورٹی ہے وہ مان ہی نہیں رہی تھی ان کے بعد پھر جو روح شرما نے اپنی ٹیم میمبر کا اپنا جو بہر جو بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھایا کہ اس فینز کو جانے دو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے میرے سے ملنا چاہتا تھا مل لیا ہے میں نے بھی اجازت دے دی ہے اور جو بھی اس نے حق کی ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں تو اس نے جا کے USA کی جو سیکیورٹی ٹیمز ہیں اس کو سمجھایا کہ اس کو بشک جانے دو کیونکہ پلئر ہی اگر اس نے مان لیا ہے کہ بشک اس نے حق کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو جانے دو چھوڑ دو کیونکہ USA کی جس سیکیورٹی ہے بہت زیادہ تگڑی ہے اگر ایسے وہ پہلے تو سوچتے ہیں کہ یہ کیا پتا کسی پلئر کو خطرہ نہ پنجھا دیں یہ فینز کیونکہ انڈیا اور پاکستان کو پہلے ہی وہ ایسا مانتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہی ہوتے ہیں زیادہ ڈکیتی ہیں گرتے ہیں ایرہیسٹ بھی انہی کو کیا جاتا ہے بہت زیادہ بین بھی انہی کو کیا جاتا ہے اسی لئے ان کو یہ خطرہ ہی لگتا ہے جو انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے یہ کام کی ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ رکھیں گے ابھی یہ وام اپ میچزیں پر کل کے جو اوریجنل میچ ہوں گے ورلڈ کپ کے اس میں اگر یہ ارکتیں ہوتی ہیں اس لئے یو ایسے کے ٹیم بہت زیادہ ٹائٹ ابھی سیکیورٹی رکھ رہی ہے اور یہ جو واقعہ ہوئے یہ پورے سوشل میڈیا پر ابھی وائرل ہے اور رویج شرما نے بھی اپنے فین کو جانے دیا اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں اس نے مجھے حق کیا اور اوہرال جو فینز نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا ہے کہ رویج شرما نے اس اپنے جو فین تھا جس نے انہیں حق کیا کہ اس کو جانے دیا ورنہ اور کوئی پلئر ہوتا شکیبول حسن ہوتا وہ تو یہی کہتا ہے جی آہا جی اس نے کیوں حق کیا پہلے تو وہ اکثر سیلفی لیتے ہوئے فون پھینک دیتے ہیں لوگوں کا پھر جو گالیاں دیتے ہیں انہیں اور سریعام مارنے پہ آ جاتے ہیں پچھلے دنوں شکیبول حسن کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ تھپڑ مارنے پہ آ گئے تھے فین ان کے ساتھ چال رہا تھا ان کے ساتھ ٹائچ ہو رہا تھا ان سے سیلفی مانگنا چاہتا تھا آٹوگراف مانگنا چاہتا تھا پر وہ تھپڑ مارنے پہ آ گئے تھے انہیں گراؤنڈ میں جا کے جس طرح وہ امپیر کے ساتھ کھڑے تھے ان کا ایسا رویہ تھا کہ بہت زیادہ لوگ ان سے انگری ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگوں نے نپسند کیا اس واقعے کو اس لئے روی شرما کو اگر کمپیر کیا جائے تو بہت اچھا جیسچر جا رہا ہے بہت اچھا میسج جا رہا ہے بشک ہمارے فین آ کے ہم سے حق ہوں ہمارے سے بشک ملیں آٹوگراف مانگیں سیلفی مانگیں روی شرما نے کہا ہے ہمیشہ میں دوں گا اور جس طرح رات کو سیکیورٹی ٹیمز کو بھی روی شرما نے یہ میسج دیا کہ میرے فین کو بشک چھوڑ دیا جائے اس نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی